سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم نے 107 رنوں کے بڑے انتر سے جیتا ان دونوں مقابلوں کے بعد اب یہ تیسرا مقابلہ سیریز کا ڈیسائیڈر میچ بن چکا ہے اور اس مقابلے کو جو کوئی بھی ٹیم جیتے گی ویس سیریز کو جیت کر سال کا انت ایک جیت کے ساتھ کرے گی پلاہ تو اس سیریز میں جس طریقے کا پردرشن دونوں ہی ٹیموں کر آئے یہ کہنا بے حدی مشکل ہوگا کہ کونسی ٹیم تیسرا ونڈے میچ جیتے گی کیونکہ ویس سنڈیز کی ٹیم کی گیند بازی سے لے کر بلے بازی بے حدی مجبوط ہو چکی ہے ٹیم کے مکہ کھلاڑیوں سے لے کر سامانے کھلاڑی سبھی شاندار فارم میں چل رہے ہیں اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیریز کے پہلے ونڈے میچ میں ویس سنڈیز کی ٹیم کے دو کھلاڑیوں نے تو شطہ کیا پاری کھیل دی تھی ایک ہی میچ میں تو ہی پھر دوسرے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم نے اپنی قراری بلے بازی سے جواب دیا 387 رنڈ بنا ڈالے کیول 50 اوورز میں ایسے میں دوستوں معلوم پڑتا ہے کہ بھارتی ٹیم کا بلے بازی بیٹنگ کرم کتنا زیادہ مجبوط ہے لیکن ابھی کبھی ٹیم کو ضرورت ہے تو اپنے گیند بازی کرم کو بہتر کرنے کی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس مقابلے کے لیے ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف تو ہو ہی سکتے ہیں ساتھی ٹیم میں کچھ بدلاف ہو بھی چکے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ تیسرے ونڈے میچ کے لیے ٹیم میں آخر کار بڑے بدلاف کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلا بدلاف جو ہوا ہے وہ ہے دیپک چہر کو لے کر دوستو جیسا کہ ہم سے بھی جانتے ہیں کہ فیلحال کے دونوں مقابلوں میں دیپک چہر تیز گیند بازی کے ڈپارٹمنٹ میں محمد شمی کا ہاتھ بٹا رہے تھے اس سیریز میں دیپک چہر کچھ خاص کمال تو نہیں کر پائے لیکن اب وہ چوٹل ہو چکے ہیں جیہا دوستو آپ کو بتا دیں کہ تیسرے ونڈے میچ کے لیے پریکٹس کر رہے دیپک چہر چوٹل ہوئے جن کی جگہ اب نفدیب سینی نے لی ہے دوستو نفدیب سینی ایک بہترین تیز گیند باز ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جب بھارتی ٹیم اس سال ویسنڈیز دورہ کرنے گئی تھی تو وہاں انہوں نے شاندار گیند بازی کر کے دکھائی تھی ساوت ایفری کی ٹیم کے خلاف بھی ان کا پردشن ٹھیک تھا ایسے میں اب ان کے پاس موقع ہے اپنی گیند بازی کو ثابت کر کے ٹیم میں جگہ بنانے کا ان ٹیم میں ایک اور بڑا بدلہ ہو سکتا ہے قیدار جادف کو لے کر جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کے پارٹ ٹیم سپنر گیند باز وہ فول ٹائم بلے باز قیدار جادف کو شاید تیسرے ونڈے میچ کے لئے ٹیم سے باہر بیٹھنا پڑ سکتا ہے دوستو قیدار جادف اچھی فارم میں چل رہے ہیں پہلے ونڈے میچ میں انہوں نے چالیس رنڈ بھی لگائی تھے لیکن ان کے باہر بیٹھنے کا کارنڈ بن سکتا ہے شیوم دوبے کی شاندار گیند بازی جیہاں دوستو شیوم دوبے بلے بازی کے ساتھ ساتھ اچھی گیند بازی کرانا بھی جانتے ہیں اور اب کیونکہ دیپک چہر بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے تو ایسے میں بھارتی ٹیم کو ایک میڈیم پیسر کی ضرورت تو پڑے گی جس کی ضرورت شیوم دوبے پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے گیند بازی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک اور بڑا بدلا ہو سکتا ہے یہ ہوگا شاردل تھاکر کو لے کر اسے ہم سبھی نے دوسرے ونڈے مقابلے میں ہی دیکھا کہ کلدیپ یادو نے ہیٹرک اپنے نام کر لی اور اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے بلے باز اکثر بھارتی ٹیم کے سپنر گیند بازوں کے آگے پانی بھڑتے ہو نظر آتے ہیں ایسے میں شاردل تھاکر کی جگہ ٹیم میں جزویندر چہل کو ازمایا جا سکتا ہے آتی شاردل تھاکر نے اکیل ہی پچھلے مقابلے میں پچپن رن دے ڈالے تھے یہ جگہ آپ سبھی کو شاید یزویندر ٹیم کا حصہ بنتے ہو نظر آئیں چلیے ان بڑے بدلا ہو کے بعد آپ سبھی کو بتاتے ہیں کہ ٹیم کی سمبھاویت پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہو نظر آئیں گے روحی شرما وکیل راہول بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی شرے سیر رشا پنتھوہ رویندر چڑے جا ٹیم میں ایک اور اور لاؤنڈر کے طور پر رہیں گے شیوم دوبے تو وہیں سپن گیندبازی کی کمان رہے گی جزویندر چہل وکل دیپ یادف کے ہاتھوں میں اور تیز گیندبازی کراتے ہو دکھیں گے محمد شمی ونفدیپ سینی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے ہائی پریشر رومانچک مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی پھارت یا پھر ویسنڈیز اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد